موسیقی یہاں لوگ بھلائی کے کاموں کے لئے نکلتے ہیں کتنے مسلمان کو آپریٹ کرتے ہیں اگر کوئی نکلتے ہیں غیر مسلم تو گناہ کے کام میں ہو زیادتی کے کام میں کسی کو کو آپریٹ مت کرنا چاہے تمہارے اب تم سمجھتے ہو تمہاری گھر والے ہوں کسی کے ساتھ میں اس میں کو آپریٹ مت کرنا بھلائی کے کام میں گناہ کے کام میں ان کا تعاون مت کرنا یہ جنرل ہے سارے انسانیت کے لئے حکم رسول اللہ صاحب نے کیا ایک معایدہ تھا اگرمنٹ حلف الفضول کچھ لوگوں نے ایک ارگنیزشن بنائی تھی نبوت سے پہلے نبی ہونے سے پہلے وہاں کے کچھ نوجوانوں نے ایک ارگنیزشن بنائی تھی کہ بڑا ظلم ہے جگہ جگہ لوگوں کے جو طاقتور ہیں وہ دوسروں کی چیزیں گھسوٹ لیتا ہے چھن لیتا ہے مار لیتا ہے کوئی کچھ بول نہیں پاتا تو اب اس زیادتی کو رکیں گے ہم اس کے لئے انہوں نے ایک ارگنیزشن بنائی تھی اس کا نام تھا حلف الفضول دونوں طرح بولا جاتا ہے اس سے حلف الفضول تو یہ ارگنیزشن تھی کہ ہم ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگے اس کا ساتھ دیں گے اور لوگوں کو ان کے حق دلوائیں گے جو چھنے جا رہے ہیں ایسے لوگ اگر کھڑے ہو جائیں یہ کرنا تھا نا یہاں کتنے لوگوں کے حق چھنے گئے پوری پوری قوموں کے حق چھنے گئے کتنے مسلمان کھڑے ہوئے ان کے لئے ان کے دھرم کا معاملہ ہے ان کا اندرونی دھرم کا معاملہ ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں دنیا کے سارے انسانوں کے حق کرنا ہے تو پھر وہ اس میں اس وقت تک تو نبی نہیں ہوئے تھے وہ شامل ہوئے پھر یہ اس کے بعد کی بات ہے یہ مدینے کے اندر مکہ میں بھی نہیں جب نبی ہو گئے تب بھی نہیں پھر مدینے میں جب اسٹیٹ جب پارفل ہو گئے اور جب اس کے بعد یہ اسٹیٹس یہ ہے کہ جتنی بھلائی کی یعنی کوئی اگر تنظیم ہے وہ تو یہ ہے نا مسلم سے ایک سنگٹیت گروپ تو یہ ہے اس وقت کہتے تھے فرمایا کہ اگر آج ویسی کوئی تنظیم اگر اس کام کے لئے جو پہلے ہوا تھا اگر کچھ لوگ کھڑے ہوں تو میں اس میں شامل ہوں گا میں ان کا ساتھ دوں گا کون لوگ کھڑے ہوں گے مسلمان کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے تو امام خود وہ ہی تھے امام لانے والوں کے تو خود امام تھے یہ کسی کہہ رہے ہی کہ اگر کچھ لوگ اگر آج بھی اس کے لئے کھڑے ہوں تو ان کو تو تھی تاکیت تمہیں یہ کرنا ہے اور ان کو تو ہر جگہ گائیٹ کر رہے تھے کہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی کچھ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں تو میں اس کے ساتھ ہوں گا میں تیہا ہوں اور میں ساتھ دوں گا میں شامل ہوں گا اگر وہ جو غیر مسلم ہیں اگر ان میں کوئی بناتا ہے تو میں اس کے اندر شامل ہوں گا میں ان کا ساتھ دوں گا یہاں کتنوں نے آپ نے ظلم اور زیادتی کے اندر مظلوموں کا ساتھ دیا تو پھر اس کے انجام نہیں بھوگتنے پڑے گے اس کی سزا نہیں بھوگتنے پڑے گی اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے امت ہیں کہتے ہیں اگر یہ کنڈکٹ ہوگا تو پھر لوگوں کو کیوں غلط ہے کہ یہ مار کٹ کر دیں